کروشیا کے ایک گاؤں کے قریب ایک چھوٹے سے ڈیم کے کنارے پر ایک بچہ کھڑا تھا۔ اس نے پانی میں اگوتہ لگایا اور اپنے دوستوں سے پہلے ڈیم کے دوسری طرف نکل جانے کی کوشش کی۔ لیکن جب اس نے گوتے سے سانس لینے کے لیے ایک بار سر اٹھایا تو اس کا سر بجائے کھلے پانی میں آنے کے لکڑی کی ایک چھت سے ٹکرا گیا۔ تو واہ وہ ڈیم کے اس حصے میں پھس چکا تھا جس کے نیچے سے پانی دزرتا تھا اور اوپر لکڑی کی ایک مضبوط چھت تھی۔ سانس لینے کے لیے ایک انچ کی جگہ بھی نہیں تھی۔ مزید یہ کہ یہاں گھپ اندھیرہ تھا۔ نا عمر لڑکا سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اسے کس سمت کو تیرنا چاہیے کہ وہ باہر نکل سکے۔ وہ پانی کے نیچے ہی نیچے کچھ میٹر تیرتا اور پھر کسی لکڑی کے پلر یا چھت سے ٹکرا جاتا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ بے دم ہو چکا تھا اور سانس کی ڈوری ٹوٹنے ہی والی تھی تو اس کی آنکھوں سے ایک روشنی ٹکرائی۔ اس نے روشنی کی سمت اوپر کو اٹھنا شروع کیا تو یہ روشنی اوپر تختے میں چند انچ کی درز سے اندر آ رہی تھی۔ اس رخنے یا درز سے اس نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر کر کے سانس بحال کیا۔ اب اس چھوٹی سی درز سے وہ باہر تو نکل نہیں سکتا تھا۔ سو ایک بار پھر وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے نیچے پانی میں غوتہ لگا گیا۔ راستہ تلاش کرتے جب اس کا سانس ٹوٹنے لگتا تو وہ اسی درز پر واپس آ کر سانس بحال کر لیتا۔ ایسا کئی بار کرنے کے بعد آخر ایک سمت اسے راستہ مل گیا۔ وہ لکڑی کی چھت سے باہر کھلے پانی میں نکل آیا۔ یہ نا عمر لڑکا اگر اس دن مر جاتا تو شاید آپ کے ہاتھ میں آج نہ تو ریموٹ کنٹرول ہوتا، نہ دنیا کے ہر ملک میں سستی بجلی پہنچ رہی ہوتی، نہ ایکسرے مشینز ہوتی اور نہ ہم سولر پینلز سے بجلی بنا رہے ہوتے۔ اس ننے لڑکے کو آج دنیا نکولا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو سائنس کی دنیا کے اسی جینئس کی بائیوگرافی کا پہلا حصہ دکھا رہے ہیں۔ یہ نو جولائی اٹھارہ سو چھپن ایٹین ففٹی سکس کی رات تھی۔ جہاں آج یورپی ملک کروشیا ہے اس کے ایک گاؤں سمیلیان لیکا میں طوفان آیا ہوا تھا۔ رات کے بارہ بجے تھے کڑکتی بجلی اور طوفان سے گاؤں کے قریب جنگل میں سیٹیاں بج رہی تھیں۔ جنگل کے کنارے ایک لکڑی کے مکان میں طوفان کے علاوہ ایک بچے کے رونے کا شور بھی اٹھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسے بچے کی آواز تھی جو ابھی ابھی دنیا میں آیا تھا۔ اس کی بیمار ماں ابھی اپنے بچے کا مو دیکھ ہی رہی تھی کہ پاس کھڑی نرس نے کہا یہ طوفانوں کا بچہ ہے۔ نہ جانے کیسی قسمت لایا ہو۔ ماں نے کہا نہیں میرا بیٹا روشنیوں کا جنہ ہے۔ اور قدرت کا ستم دیکھئے کہ دونوں باتیں سچ نکلیں۔ وہ روشنیوں سے کھیلتا رہا اور طوفانوں سے لڑتا رہا۔ محاورے میں نہیں، اصل میں بھی۔ یہی بچہ سات سو اجادات کرنے والا نیکولا ٹیسلا تھا جسے گھر میں سب پیار سے نکی کہتے تھے۔ نکی کے نانا اور پرنانا دونوں سائنس دان تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی اجادات کر کے انہیں ریجسٹر کرواتے رہتے تھے۔ نکی کی ماں بھی اپنے والد سے بہت متاثر تھی۔ وہ بھی گھر میں اپنے خاندان کی مدد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیزائن اور تیار کر لیتی تھی۔ وہ اپنے چار بچوں کے لیے انڈے بنانے لگتی تو اسے انڈے پھینٹنے میں کافی وقت لگتا۔ سو اس نے دو فوکس دو کانٹے ساتھ جوڑ کر پیچھے ایک گول لکڑی لگا لی اور دونوں ہاتھوں سے مسل کر اسے چلانے لگی۔ اب وہ کم وقت میں انڈے پھینٹ لیتی تھی لیکن یہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ دکھنے لگتے تھے۔ نکی اپنی ماں کا لادلہ تھا۔ پھر بڑے بیٹے کے ایک حادثے میں مر جانے کے بعد نکی ہی سب سے بڑا بھی تھا۔ وہ اپنی ماں کا بہت خیال لگتا تھا اور ماں کو دیکھتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کے ہاتھ تھک جاتے ہیں تو وہ سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے کہ ماں کی مدد ہو سکے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں نے کہا کاش میں اتنی سائنسدان ہوتی کہ ایک چھوٹی سی موٹر بنا لیتی جو اس انڈے پھینٹنے والی مشین کو خود بخود چلاتی تو میرے ہاتھ نہ تھکتے۔ نکولا ٹیسلا ننہ نکی دس سال سے بھی چھوٹا تھا اس نے دل میں سوچا میں اپنی ماں کے لیے ایسی موٹر ضرور بناوں گا۔ نکی کی میجینیشن بہت سٹرونگ تھی۔ وہ سوچتے ہوئے تصور میں ایسی چیزیں ایجاد کرنے لگا جو اس کے خیال میں اسے بڑا سائنسدان بنا سکتی تھی۔ اسے اپنے گھر کے کاٹ کبھاڑ میں ایک لکڑی کی کھپچی ملی۔ اس نے کھپچی کو کسی طرح کانٹ چھانٹ کر ایک طرف سے تیز کیا اور اپنے طور پر تلوار ایجاد کر ڈالی۔ اب ایک سائنسدان کی طرح اس نے اپنی ایجاد کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کھیتوں کا رخ کیا۔ مکعی کی فصل تیار کھڑی تھی۔ اس نے خود کو ایک جنگجو تصور کرتے ہوئے تلوار نکالی اور مکعی کی فصل کے ایک ایک پودے کو دشمن سمجھ کر کاٹنے لگا۔ وہ کہتا ہے میں فصل کاٹتے ہوئے جنگجو قسم کی آوازیں بھی ہاؤ ہو کر کے نکال رہا تھا۔ اپنی پہلی ایجاد کو کام کرتے دیکھ کر وہ اتنا پرجوش ہوا کہ جب تک تھک نہیں گیا دشمن کا کلا کما کرتا رہا۔ شام کو وہ انگنت دشمنوں کو دھول چٹھا کر فاتحانہ گھر میں داخل ہوا اور پکارا اممہ دیکھو میں نے کیا ایجاد کیا دیکھو میں انوینٹر موجد بن گیا ہوں۔ ماں نے اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس کے کپڑوں کو دیکھا تو بھاگ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سمجھ گئی کہ تلوار ایجاد اور ایک سال کی فصل برباد ہو چکی ہے۔ پھر ماں نے اپنے پیارے بیٹے کی ایسی دھولائی کی کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ پھر یوں ہوا کہ کئی روز تک اس کا ذہین دماغ ایک اور مسئلہ حل نہ کر سکا۔ وہ یہ کہ آخر اس کے گھر میں آنے والے لوگ اس کی ایجاد پر باتیں کرنے کے بجائے فصل کی تباہی کا افسوس کیوں کر رہے ہیں۔ اس آنہے سے اسے یہ تو سمجھ لگ گئی تھی کہ ایسی ایجاد کا کوئی فائدہ نہیں جس کی کوئی تعریف ہی نہ کرے۔ یا وہ کسی کے کام ہی نہ آسکے۔ چنانچہ اب وہ پریکٹیکل ایجادات کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ گھر کے باہر کھیتوں کے پاس بیٹھا ایسی ہی باتیں سوچتا رہتا تھا کہ ایک دن اس نے غور کیا کہ اس کا کوئی دوست بھی گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ سب کے سب ایک ایسے لڑکے کے ساتھ مینڈک پکڑنے چلے گئے تھے جس کے پاس ایک نئی فشنگ راڈ تھی۔ نکی حسد اور غصے میں جل بھن گیا۔ اسے لگا کہ اسے تنہا چھوڑ کر اس کے دوستوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اس نے اپنے دوست کی فشنگ راڈ نہیں دیکھی تھی۔ لیکن اسے ایک ایسی جگہ کا علم تھا جہاں مینڈک بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس نے اب اپنی دوسری ایجاد پر کام کیا۔ اس نے لوہے کا ایک تار لیا اور اسے ہک کی شکل دی۔ اس کے پیچھے ایک ڈوری باندھی اور اسے ایک راڈ سے جکڑ کر اس جگہ چلا گیا جہاں مینڈک بہت تھے۔ اس نے راڈ کے آگے بیٹ یعنی چارہ لگایا اور باہر بیٹھے ایک مینڈک کے آگے پھینک دیا۔ مینڈک جھٹ سے اس پر چھپٹا اور پکڑا گیا۔ نکولا نے کچھ محنت کے بعد اپنی ایجاد کو اور بھی بہتر کیا اور شام تک کافی سارے مینڈک پکڑ کر جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوست تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ بات ننے نکولا کے لیے ننے نکی کے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ اس کے دوست حیران رہ گئے کہ نکولا نے بغیر فشنگ راڈ کے اتنے سارے مینڈک کیسے پکڑ لیے۔ نکولا بھی غصے میں تھا۔ اس نے کئی دن بتایا ہی نہیں کہ اس نے اپنی ایک راڈ خود سے بنا لی ہے ایجاد کر لی ہے۔ ہاں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے سب دوستوں کو اپنی اس نئی ایجاد کو دکھایا بھی اور سب کو وہ بنا کر بھی دی۔ بس۔ پھر کیا تھا دوستو اگلی بار برسات کا موسم آیا تو ہر بچے کے پاس اپنی فشنگ راڈ تھی اور اتحاس کے پنوں میں درج ہے کہ وہ سار مینڈکوں کے لیے بہت برا سار تھا۔ مینڈک یا مچھلیاں پکڑنا اور جھیلوں میں تیرنا اس کے لیے فطری چیزیں تھیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اسے سویمنگ سیکھنا نہیں پڑی۔ وہ فطری طور پر بہت اچھا تیراک تھا۔ پانی اور پانی کی طاقت اس کی انکہی محبتیں تھیں۔ اسے کسی نے کہہ دیا کہ امریکہ میں ایک نیاغرہ آبشار ہے جس کا پانی سینکڑوں فٹ بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ اس پانی کی طاقت سے ایک بڑا سا پہیا گھمایا جائے اور پھر اس سے بجلی پیدا کی جائے۔ آسمانی بجلی سے اس کا رشتہ جنم کے پہلے لمحے سے تھا۔ اور اب وہ اپنے اردگرد سے بجلی پیدا کرنے اور اسے استعمال کرنے کے بارے میں سنتا پڑتا بھی رہتا تھا۔ چودہ سال کی عمر سے اس کی ہائی سکول تعلیم بھی شروع ہو چکی تھی۔ اسی دوران دنیا میں بجلی اور بجلی سے چلنے والی چیزیں سائنسدان بہت ڈسکس کرتے تھے۔ خبریں چھپتی تھیں اور جیسے آج کل آئی ٹی سیکٹر میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ کچھ چھا جاتے ہیں کچھ پٹ جاتے ہیں۔ بلکل اسی طرح نکولا ٹیسلا کے سکول کے دنوں میں بجلی کے بارے میں اور اس کے استعمال کے بارے میں ایسی ہی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ نکولا ٹیسلا کا دماغ بھی بجلی کے موضوع پر بہت تیز تھا۔ سبھی طالب علم اور استاد اس کے مطرف تھے۔ اس کی تعریف کرتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا باپ ٹھیرا ایک مقامی پادری۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی چرچ ہی میں لانا چاہتا تھا۔ بلکہ بچپر میں تو اس نے نکولا کی تربیت کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ چرچ کی گھنٹی وہ بجایا کرے۔ دراصل نکولا ٹیسلا کا باپ کچھ سال پہلے اپنا بڑا بیٹا جو بہت ذہین اور انجینرنگ مائنڈ سیٹ کا تھا ایک خطرناک حادثے میں کھو چکا تھا۔ اس لیے اب شاید وہ انجینرنگ یا انوینٹر کے نام ہی سے خوفزدہ ہو گیا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک انوینٹر ایک موجد ہی کافی تھا اور نہیں چاہیے۔ اپنے باپ کے سخت رویہ کے باوجود ٹیسلا کو یقین تھا کہ وہ اپنے باپ کو منع ہی لے گا۔ دوستو نکولا ہائی سکول کی تعلیم کے بعد اپنے باپ کو منانے جب گھر واپس آیا تو کولرا یعنی حیزے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ اس دور کی ایک خطرناک بیماری تھی۔ آج کی طرح اس کا علاج اتنا آسان اور عام نہیں تھا۔ بے شمار لوگ اس وقت اس بیماری سے مر جاتے تھے۔ نکولا کے ماں باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ایک بیٹا وہ پہلے کھو چکے تھے، دوسرا بستر مرگ پر پڑا تھا۔ آٹھ مہینے تک جب نکولا کے صحتمند ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تو اس کا باپ امید چھوڑنے لگا۔ اس نے مایوسی میں کہا اگر میرا یہ بیٹا بچ گیا تو اسے دنیا کے بہترین ادارے میں اس کی مرضی کی تعلیم دلواؤں گا۔ شاید اس بات نے نکولا کے دماغ میں امید جگہ دی اور اس نے بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کئی گناہ بڑھ گئی۔ نوے یا دسوے مہینے میں اس نے بستر چھوڑ دیا اور اس کے باپ نے اسے پادری بنانے کی زد چھوڑ دی۔ نکولا انجینرنگ پڑھ نے اٹھارہ سو ستر ایٹین سیونٹی میں آسٹریا کی گراز یونیورسٹی آ گیا۔ اس وقت تک امریکہ سمیت دنیا کے کچھ حصوں میں بجلی کا انڈریسٹریل استعمال شروع ہو چکا تھا۔ اس سے مشینیں چلائی جاتی تھیں لیکن ابھی اس سے گھروں میں کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ ویسے بھی ڈائریکٹ کرنٹ تھا یعنی سرکٹ کی ایک طرف سے چلتا اور دوسری طرف جا کر ختم ہو جاتا۔ یعنی بجلی ضائع ہو جاتی۔ یہاں ٹیسلا کا جینئس دماغ پھر تصور میں گم ہو جاتا۔ وہ سوچتا کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ یہ کرنٹ ضائع نہ ہو بلکہ واپس آئے اور دوبارہ استعمال ہو سکے۔ جب اس نے یہ تھیوری اپنی کلاس میں استاد سے ڈسکس کی تو اس کا خوب مزاک اڑا۔ اسے احمق سٹوپڈ تک کہا گیا۔ سب نے اس کی ہمت توڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے دل نے اسے کہا آپ نے گھبرانا نہیں۔ سو وہ نہیں گھبرایا اس نے خود پر اعتماد کیا اور اس تھیوری پر کام کرتا چلا گیا۔ اس تھیوری کو اس نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا نام دیا جسے عرف عام میں ہم اس ہی کرنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک انقلابی تھیوری تھی لیکن اسے پریکٹیکل کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیسلا کو انویسٹمنٹ چاہیے تھی۔ کیونکہ اگر وہ کرنٹ کو ضائع ہونے سے بچانے والی موٹر بنا لیتا تو ظاہر ہے یہ موٹر بجلی کی ہر نئی ایجاد میں استعمال ہونا تھی۔ اور اس سے ٹیسلا اور اس کا انویسٹر اتنے پیسے کما سکتے تھے کہ دنیا میں شاید اس وقت ان سے دولتمند اور کوئی نہ ہوتا۔ مگر نیکولا ایک نوجوان ارلی ٹونٹیز کا لڑکا تھا اور کوئی اس کے آئیڈیاز پر بھروسہ کر کے ایک بڑی رقم داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ پھر بھی اس دوران بھاگ دوڑ سے اسے ذاتی طور پر یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ لوگ جو بجلی سے متعلق تھے اس بزنس کے بارے میں کام کر رہے تھے انہیں ٹیسلا کے متعلق پتا چل گیا اور یہ بھی علم ہو گیا کہ ایک انرجیٹک نوجوان کچھ کر گزرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی آئیڈیا بھی ہے۔ سو ایسے ہی ایک شخص نے اٹھارہ سو بیاسی ایٹین ایٹی ٹو میں چھبیس سالہ نکولا ٹیسلا کو اپنے پاس نوکری دے دی۔ اب یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو مارڈرم دور کی ایک لیجنڈ ہے جیسے آپ اور ہم وار آف دا کرنٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ نوکری تھی مشہور زمانہ سائنسدان تھامس ایلوہ ایڈیسن کی کانٹینینٹل ایڈیسن کمپنی پیرس ہی۔ اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے ٹیسلا نے اپنے طور پر انڈیکشن موٹر جیسا کہ پانی کھینچنے والی موٹر آج کل ہر گھر میں لگی ہوتی ہے اس کی ایک سادہ سی شکل بنا لی تھی۔ لیکن اسے پورے یورپ میں اپنے آئیڈیاز پر پیسے لگانے والا اب بھی نہیں مل رہا تھا۔ سو اسی دوران ایک دن اسے پیرس آفیس کے ہیڈ چارلز بیچلر نے نیو یورک میں ایڈیسن کی کمپنی ایڈیسن مشین ورکس میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ اور ایک سفارشی خط ایڈیسن کے نام لکھ کر اسے دیا۔ ٹیسلا یہ خط لے کر اٹھارہ سو چوراسی میں نیو یورک پہنچا۔ اس نے ایڈیسن کو خط دکھایا اور ایڈیسن نے ٹیسلا کو سو ڈالر مہانہ پر الیکٹرک انجینئر کی جاب دے دی۔ ٹیسلا کی جاب یہ تھی کہ اسے ورکشاپ کے تمام جنریٹرز کو ری ڈیزائن کرنا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ٹیسلا سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ تنخواہ کے علاوہ اس کام کے لیے وہ اسے پچاس ہزار ڈالر بونس بھی دے گا۔ ٹیسلا کو اپنے تجربات اور اجادات کے لیے پیسے تو چاہیے تھے سو وہ خوشی خوشی دن رات ایک کر کے کام کرنے لگا۔ وہ روزانہ صبح ساڑھے دس بجے کام شروع کرتا اور اگلے روز صبح پانچ بجے تک کام کرتا رہتا۔ یعنی مسلسل سترہ سترہ گھنٹے وہ کام کرتا۔ پھر دو یا تین گھنٹے سو کر دوبارہ کام شروع کر دیتا۔ وہ خود کہتا ہے کہ وہ کبھی مسلسل دو گھنٹوں سے زیادہ ایک دن میں نہیں سویا۔ اس کے خیال میں کسی ایجاد کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے ذہن میں سوچے ہوئے خیال ایک نئی مشین کی شکل میں ڈھل رہی ہوں۔ ایسے میں انسان کھانا سونا دوستیاں اور محبت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو دوستو اس نے چھ مہینوں کے اندر اندر تمام جنرریٹرز ری ڈیزائن کر دیئے۔ مگر جب اس نے ایڈیسن سے بونس مانگا تو ایڈیسن نے کہا ارے وہ تو میں نے مزاک کیا تھا۔ تم امریکی مزاہ کو امریکن ہیومر کو نہیں سمجھتے کیا؟ ٹیسلا تو اپنی اجادات کے لیے بڑی رقم کی امید لگائے بیٹھا تھا سو یہ جواب اس کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ جنوری اٹھارہ سو پچاسی ایٹین ایٹی فائیو میں اس نے اپنی ڈائری میں کیپٹل لیٹرز میں ایک لائن لکھی۔ گوڈ بائی ایڈیسن مشین ورکس۔ وہ بے روزگار ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ایک دنیا بدل دینے والا آئیڈیا یعنی اے سی کرنٹ کو پیکٹیکل کرنے کا آئیڈیا تو تھا۔ لیکن اس پر پیسے لگانے کے لیے امریکہ میں بھی کوئی انویسٹر تیار نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مہنگے اور کم صلاحیت والے کرنٹ ڈی سی پر ایڈیسن کی اجارہ داری تھی اور اس کے پاس انویسٹمنٹ بہت تھی۔ ویسے بھی ایڈیسن امریکہ میں ایک ڈارلنگ فلیبرٹی تھا۔ وہ ٹیسلا کے آنے سے دو سال پہلے امریکی گھروں میں بلب کی روشنی پہنچا کر دنیا بھر میں نام، عزت اور پیسہ کما چکا تھا اور کما رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں کوشیا سے آنے والے ایک ناکام بے روزگار کی بات کون سنتا؟ ٹیسلا اپنے اے سی کرنٹ کا آئیڈیا لے کر انویسٹرز ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے کوئی مل نہیں رہا تھا۔ ہاں ایک چھوٹی سی نوکری اسے مل گئی۔ اس میں دو ڈالر روز کے ملتے تھے اور کام یہ تھا کہ نیو یارک کی سڑکوں پر آرک لائٹس لگانے کے لیے گڑے کھوڑ رہے تھے۔ یعنی ایک مزدوری تھی یہ اور گلیوں میں لائٹس لگانے کا ٹھیکہ ایڈیسن کی کمپنی کو ملا تھا۔ یعنی یہ کام بھی ایک عذاب سے کم نہیں تھا اس کے لیے۔ مگر پیٹ تو بھرنا تھا۔ نیکولا کے مطابق اٹھارہ سو چھاسی، ایٹین ایٹی سکس اور ایٹی سیون کی سردیاں اس کی زندگی کے تلخترین سال تھے۔ اسے دو ڈالرز روزانہ کے لیے کام کرنا پڑتا تھا اور اس دوران اسے اپنی ساری تعلیم ایک مزاق لگنے لگی تھی۔ اس انتہائی مایوسی میں بھی اس نے اپنا خواب نہیں چھوڑا۔ اور دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ خواب ضرور دیکھنے چاہیے۔ انہیں زندہ رکھنا چاہیے کیونکہ موقع ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تیار نہ ہوں تو موقع ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ سو ایک ایسا ہی موقع ایسا ہی چانس ٹیسلا کو مل گیا۔ ہوا یوں کہ ٹیسلا نے ایک دن فور مین کو اپنی انڈیکشن موٹر کے متعلق بتایا۔ یہ وہی موٹر تھی جس کا ڈیزائن وہ یورپ میں تیار کر چکا تھا اور اس میں اس ہی کرنٹ ہی استعمال ہوتا تھا۔ فور مین پتہ نہیں اس آئیڈیے کو کتنا سمجھا لیکن وہ ٹیسلا سے متاثر ضرور تھا کہ یہ مزدور باقیوں سے بہت ہی مختلف تھا۔ اس نے اس مزدور ٹیسلا کی ملاقات ایک انجینئر الفرڈ براؤن سے کروا دی۔ جب ٹیسلا نے الفرڈ کو اپنی موٹر اور اے سی کرنٹ کے کامیاب پریکٹیکل استعمال کے بارے میں بتایا تو اسے کچھ بات سمجھ آ گئی۔ اپریل 1887 میں یعنی ایڈیسن کو چھوڑنے کے دو سال دو مہینے بعد ٹیسلا نے الفرڈ براؤن کے ساتھ پارنشپ پر ایک کمپنی ٹیسلا الیکٹرک قائم کر لی۔ اس میں ٹیسلا کو اڑھائی سو ڈالرز تنخواہ بھی ملتی تھی۔ ٹیسلا مہنتی تو تھا ہی اس نے جلد ہی اے سی کرنٹ سے بجلی پیدا کرنے کا ایک مکمل نظام تیار کر لیا۔ اس نے اے سی کرنٹ اور اس سے وابستہ پاور جنریٹرز، ٹرانسفارمرز اور پاور سپلائی کے حقوق بھی اپنے نام ریجسٹرڈ کروا لی۔ اب وہ اپنے سابق بوس کا کمپیٹیٹر بھی بن چکا تھا۔ امریکہ میں بجلی سپلائی کی بہت سی کمپنیز تھیں۔ لیکن یہ سب ڈائریکٹ کرنٹ کے اصول پر قائم تھیں۔ اب جب ڈائریکٹ کرنٹ سب کو اچھا پے کر رہا تھا تو نئی ٹیکنالوجی پر پیسے کیوں لگائے جائیں؟ یہ سوچ بہت سے انویسٹرز کی تھی۔ اب ایسے میں نکولا ٹیسلا اپنے کمپیٹیٹرز سے اسی صورت میں جیت سکتا تھا۔ جب وہ اے سی کرنٹ کو سستے میں جو کہ وہ تھا بھی ہر گلی اور گھر تک کامیابی سے پہنچانے کا یقین دلا سکے۔ اس کے لیے اسے مزید انویسٹمنٹ چاہیے تھی۔ سو اس نے بڑے بڑے انویسٹرز کو اپنی ورکشاب میں ڈیموز دینا شروع کیے تاکہ انھیں یقین دلائے کہ ٹیسلا آئیڈیاز ورک مور دین ایڈیسن۔ انہی ڈیموز میں اسے پہلا بڑا انویسٹر ملا جس کا نام تھا جارج ویسٹن ہاؤس۔ ویسٹن ہاؤس اے سی کرنٹ پر کام کر رہا تھا لیکن وہ اسے زیادہ سستہ اور پریکٹیکل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس چھوٹے پیمانے پر اس سے مشینیں وغیرہ تیار ہو رہی تھیں۔ لیکن جب جارج ویسٹن نے دیکھا کہ ٹیسلا اس کا مسئلہ حل کر رہا ہے اور اس کے پاس موقع ہے کہ وہ پورے امریکہ میں اپنے کمپیٹیٹرز کو ٹیسلا کی مدد سے شکست دے دے تو اس نے دس لاکھ ڈالرز سے زیادہ میں ٹیسلا سے اے سی کرنٹ کے حقوق کا سودا کر لیا۔ یہی نہیں یہ بھی تیہ کیا گیا کہ اے سی کرنٹ کے جرنیٹر سے پیدا ہونے والے ہر ایک ہارس پاور پر ٹیسلا کو اڑھائی ڈالرز رائیلٹی بھی ملے گی۔ یعنی جب تک جارج کی کمپنی اے سی کرنٹ سے بجلی بناتی رہے گی ٹیسلا کو یہ رائیلٹی ملتی رہے گی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیسلا کتنا امیر ہونے والا تھا۔ وہ رات و رات تکھ پتی سے لکھ پتی بن چکا تھا۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس نے ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کے نام سے نئی کمپنی بنائی۔ اب جارج ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا کی اے سی ٹیکنولوجی استعمال کر کے بجلی کے ٹھیکے حاصل کرنا شروع کر دیئے۔ یہ ڈی سی کرنٹ کی شکست کا آغاز تھا۔ کیونکہ ڈی سی کرنٹ کم وولٹیج کا کرنٹ تھا جو لمبے فاصلے تک نہیں جا سکتا تھا۔ کسی بڑے شہر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے ہر ایک میل پر ایک نیا بجلی گھر بنانا ضروری ہوتا تھا۔ یعنی ڈی سی کرنٹ پر بھاری رقم ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی جبکہ ٹیسلا کا اے سی کرنٹ ہائی والٹیج تھا۔ لیکن اسے تاروں اور کھمپوں کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر دور تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ صرف ایک بجلی گھر سے پورے شہر کو بجلی دی جا سکتی تھی۔ یوں اے سی کرنٹ ڈی سی کے مقابلے میں بہت سستا اور بہتر تھا۔ یہ ایڈیسن اور ڈی سی کرنٹ کی دوسری کمپنیز کے لیے ایک بری خبر تھی۔ اگر ٹیسلا کا آئیڈیا کامیاب ہو جاتا تو ان سب کا دھندہ بند ہو جانا تھا۔ لیکن ایڈیسن تو امریکیوں کا ڈارلنگ بوئے تھا، ان کا ہیرو تھا، اس کے سامنے ٹیسلا کیا بیچتا تھا۔ تو ایڈیسن نے ٹیسلا کے آئیڈیا کو ناکام کرنے کے لیے ہر وہ غلط حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ اس نے امریکی عوام کو کہا کہ اے سی کرنٹ بہت خطرناک ہے۔ اور ویسٹنگ ہاؤس یعنی ٹیسلا کی کمپنی اپنے کسی بھی کسٹمر کو بجلی سپلائی کے چھ مہینے میں ہی ہلاک کر دے گی۔ بلکہ اس نے یہ مظاہرہ کرنا بھی شروع کر دیا اور نیو یارک کے چوکوں چوراہوں میں کتوں اور گھوڑوں کو اے سی کرنٹ لگا کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ عام لوگوں، سرکاری افسران اور انویسٹرز میں یہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اے سی کرنٹ سے دور رہیں ورنہ مارے جائیں گے۔ ایڈیسن اس لڑائی میں اس حد تک چلا گیا کہ اس نے سزائے موت کے ایک مجرم کو اسی کرنٹ سے مارنے کا مشورہ دیا۔ جب ایسا کیا گیا تو بیچارہ ملزم بہت تڑپا۔ سزائے موت پانے والے مجرم ویلیم کیملر کو مرنے میں پورے چار منٹ لگے۔ بلکہ کہا جاتا ہے اخباروں میں لکھا گیا کہ اس کا جسم بری طرح جل گیا تھا اور لاش کو تھنڈا ہونے میں کئی گھنٹے لگے۔ اخبارات نے اس تکلیف دے موت پر تفسرہ کرتے ہوئے کیملر کو بیچارہ مجرم قرار دیا۔ لیکن جب یہ خبریں ایڈیسن تک پہنچیں تو اسے کوئی پچتاوا نہیں تھا۔ بلکہ اس نے کہا کہ چونکہ یہ پہلی بار تھا کہ اسی کرنٹ سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو جوش میں ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی۔ اس نے تجویز دی کہ اگلی بار کسی شخص کو بجلی کی کرسی پر بٹھایا جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پانی سے بھرے برطن میں ڈبو دیے جائیں اور پھر کرنٹ چھوڑا جائے۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ امریکن پبلک اے سی کرنٹ سے جانوروں اور انسانوں کے مرنے کا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ان کا ہر دل عزیز سائنس دان ایڈیسن بھی اے سی کرنٹ کی مخالفت کر رہا تھا۔ چنانچہ پروپیگنڈا کام کرنے لگا اور اس نے پبلک اپینین میں آگ لگا دی اور لوگ اے سی کرنٹ کے خلاف ہونے لگے۔ اسی دوران ایک اور حادثے نے بھی اے سی کرنٹ اور ٹیسلا کی ساکھ کو اور اس کے بزنس کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہوا یہ کہ اٹھارہ سو اکانوے میں ایٹین نائنٹی ون میں نیو یارک میں ایک لائن مین اے سی کرنٹ کے کھمبے پر کرنٹ لگنے سے مر گیا۔ اس واقعے کے بعد نیو یارک شہر کی انتظامیہ نے حکم دیا کہ اے سی کرنٹ کی تاروں کو زیر زمین زمین کے نیچے انڈرگراؤنڈ وائرنگ کر کے بچھایا جائے۔ کھمبے ختم کر دیے جائیں اور ساری وائرنگ اور تاریں زمین کے نیچے دبائی جائیں۔ اب ایٹیسن کے ڈی سی کرنٹ کی وائرنگ تو پہلے ہی انڈرگراؤنڈ تھی، مگر ویسٹن ہاؤس الیکٹرک کو اپنی پہلے سے بچھائی ہوئی تاروں کو کھمبوں سے اتار کر زمین کے نیچے بچھانا پڑا۔ جس سے کمپنی پر اضافی مالی بوجھ پڑا اور انہیں بجلی کی قیمت بھی تھوڑی بہت بڑھانا پڑی۔ وار آف دا کرنٹس میں ایسلا کو شکست ہو رہی تھی۔ عام لوگ ایسی کرنٹ سے ڈرنے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ایسی کرنٹ مارکیٹ سے غائب ہو جائے گا لیکن قدرت میں ایسلا کو ایک موقع اور دیا۔ اٹھارہ سو تیرانوے ایٹین نائنٹی تھری میں شکاگو میں ورلڈ کولمبین ایگزیبیشن ہو رہی تھی۔ اس میں لاکھوں لوگوں نے شریک ہونا تھا۔ اس ایگزیبیشن میں نئی مشینوں کی نمائش ہونا تھی اور بزنس کمیونٹی نے بڑی تعداد میں یہاں آنا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی عالمی نمائش تھی جسے بجلی سے روشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے نمائش کی جگہ پر ایک لاکھ سے زیادہ بلب روشن کیے جانے تھے۔ اب یہ بہت بڑا ٹھیکا تھا۔ اس کے لیے ایڈیسن اور ٹیسلا کی کمپنیز نے بھی بولیاں دی ہوئی تھی۔ اب یہ صرف ٹھیکے ہی کی لڑائی نہیں رہی تھی۔ اس بات کی بھی جنگ تھی۔ اس بات کا بھی فیصلہ ہونا تھا کہ کون سا کرنٹ باقی رہے گا۔ ٹیسلا کا اے سی یا ایڈیسن کا ڈی سی۔ تو دوستو اس نمائش کے لیے ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس نے پانچ لاکھ اور ایڈیسن کی پارڈنر کمپنی جنرل الیکٹرک نے دس لاکھ کی بولی تھی۔ ایگزیبیشن کے ارگنائزرز نے منتظمین نے تمام پروپوگنڈے کے باوجود ٹیسلا کے اے سی کرنٹ کو یہ ٹھیکا ایوارڈ کر دیا۔ بس ایک بات تھی جو ایڈیسن ہی کے پروپوگنڈے سے پھیلی تھی کہ اس کرنٹ سے لوگ مر جائیں گے۔ اس تاثر کو رد کرنے کے لیے ٹیسلا نمائش میں پہنچا، اس نے بہت سے لوگوں کے سامنے بجلی کے ایک ٹرمینل پر ہاتھ رکھا اور کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اس کا جسم ایک بلب کی طرح چمکنے لگا مگر کرنٹ نے ٹیسلا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ وہ کارک کے تلوے والے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ یعنی وہ دکھا رہا تھا کہ تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو یہی کرنٹ دنیا کا مستقبل ہے اور محفوظ ہے۔ لیکن دوستو یہاں یہ بات ضرور مند نظر رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے۔ ایڈیسن صرف ٹیسلا کی مخالفت ہی میں بزنس رائیولری میں ہی یہ سب کچھ نہ کر رہا ہو۔ بلکہ پورے خلوص سے یہی سمجھتا ہو کہ اے سی کرنٹ واقعی انسانی جان کے لیے زیادہ خطرناک ہے ڈی سی کی نسبت۔ اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی سے اے سی کرنٹ لوگوں کو جلا دیتا ہے یا ان کی جان لے لیتا ہے۔ تو بہرحال اٹھارہ سو تیرانوے ایٹین نائنٹی تھری تک ٹیسلا نے اپنے پہلے باؤس ایڈیسن کو تاریخی وار آف دا کرنٹس میں چاروں شانیں چت کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ ٹیسلا جسے اب عربوں پتی ہو جانا چاہیے تھا قوڑی قوڑی کا محتاج ہو گیا۔ کیوں؟ ریموٹ کنٹرول، فلائنگ کارز، ریڈیو اور وائرلیس ٹیکنالوجی ڈیزائن کرنے والا سائنس دان ناکام کیوں ہوا؟ آخر دنیا کی دو بڑی طاقتیں اس کے لکھے کاغذات پر کیوں لڑ رہی تھیں؟ نیکولا ٹیسلا گمنامی میں کیوں چلا گیا اور آج اسے ایڈیسن سے بڑا انسان اور اس سے بڑا سائنس دان کیوں مانا جاتا ہے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن نیکولا ٹیسلا کی بائیوگرافی کے اگلے اور آخری حصے میں جسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی ہوتل نیو یورکر کے تھرٹی تھرڈ فلور کے ڈبل تھری ٹو سیون کمرے میں ایک بوڑے سائنس دان کا جسم پڑا تھا۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں جو اسی کے استعمال میں تھا وہاں درجنوں صندوق پڑے تھے جن میں اس کے وہ کاغذات تھے جو دنیا کی دو سپر پاورز ایک دوسرے سے پہلے حاصل کر لینا چاہتی تھیں۔ لیکن یہ کاغذات فوراں ہی امریکی خفیہ ادارے ایف بی آئی نے ضبط کر لیے۔ پھر ان میں سے کچھ کاغذات چوری ہو گئے۔ اس واقعے کو ستتر سال سیونٹی سیون ہیئرز ہو چکے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کے چوری شدہ کاغذ کہاں ہیں۔ اس کے کچھ پیپرز جو پبلک کیے گئے وہ جگہ جگہ سے سینسر ہیں۔ وہاں کیا لکھا تھا؟ شاید کچھ ہی لوگ یہ بات جانتے ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان کاغذات کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائج اور دیکھو سنو جانو کی وہ قوم تھا سیریز میں ہم آپ کو نکولا ٹیسلا کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھا رہے ہیں۔ اٹھارہ سو نوے ایٹین نائنٹیز کی دہائی تک نکولا ٹیسلا دنیا کو ایک زبردست ٹیکنالوجی اے سی کرنٹ کی شکل میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ وہ صرف اس کی ریالٹی سے کئی پشتوں تک شہانہ زندگی گزار سکتا تھا لیکن ہوا یہ کہ اس کی کمپنی لیسٹنگ ہاؤس کو نقصان ہونے لگا۔ یہ نقصان انہیں کسی اور وجہ سے ہو رہا تھا لیکن ٹیسلا ایک بھلا مانس انسان تھا۔ وہ لالچی ہرگز نہیں تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ ریالٹی ماف کر دی جس میں ایسی کرنٹ کے ہر ایک ہارس پاور پر اسے اڑھائی ڈالرز ملنا تھے۔ لیکن اس کی یہی فراہ دلی اسے بے حد مہنگی پڑی۔ کیونکہ آگے چل کر جب اس کے نئے پروجیکٹس کمرشل نہیں ہو سکے تو اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں بچا۔ پھر یہ ہوا کہ اٹھارہ سو پچانوے ایٹین نائنٹی فائیو میں نیو یورک میں اس کی ذاتی لیبارٹری کو آگ لگ گئی۔ اس کا بہت کچھ جل کر بسم ہو گیا۔ وہ ریڈیو کی ایجاد اور وائرلیس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا جس کا بہت زیادہ ریکارڈ جل گیا۔ اور اس جل جانے کا فائدہ ہوا مارکونی کو۔ کیونکہ جب اس کی لیبارٹری جل گئی تو اسے دوبارہ سیٹل ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اس دوران اس کے رائیول مارکونی نے اس کی اور کچھ دوسرے ماہرین کی تھیوریز کو استعمال کیا اور ان کی مدد سے بارہ میل تک ریڈیو سگنلز بھیجنے کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یوں ریڈیو کی ایجاد کا سہرہ مارکونی کے نام سچ گیا۔ نکولا ٹیسلا بظاہر مارکونی سے پیچھے رہ گیا تھا لیکن اس ٹیکنالوجی میں وہ اب بھی مارکونی سے بہت آگے تھا، بہت ایکسپارٹ تھا۔ وہ بارہ میل سے کہیں زیادہ فاصلے تک ریڈیو سگنلز بھیجنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ فائدہ یہ تھا کہ اس وقت ٹیلی فون بھی ایجاد ہو چکا تھا۔ لیکن اس کی تاریں بچھانے پر بہت سا پیسہ اور محنت خرچ ہوتی تھی۔ اگر ٹیسلا تھوڑی ہمت کرتا تو اپنی ٹیکنالوجی کو کمرشل کر کے بے پناہ منافع اور فائدہ کما سکتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے دماغ میں ایک مختلف آئیڈیا سما گیا۔ اس نے مارکونی سے مقابلے کے بجائے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر آواز کی لہروں کو بغیر تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے تو بجلی کے کرنٹ کو کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایسی ٹیکنالوجی بنائی جائے جس سے بجلی کو بغیر کسی تار کے پوری دنیا میں پہنچایا جا سکے۔ ٹیسلا نے اپنی لیبارٹری میں وائرلیس بجلی سے بلب روشن کرنے کے کامیاب تجربے بھی کیے۔ وہ بغیر تار کے کم فاصلے تک آسمانی بجلی کی طرح بجلی ٹرانسفر کرتا اور قریب ہی بیٹھا کتاب پڑھتا رہتا جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فوٹو شاپ ہرگز نہیں ہے، اصل تصویر ہے۔ وہ اپنی اس کامیابی کا ڈیمو یونیورسٹیز اور دیگر جگہوں پر بھی دے رہا تھا تاکہ اسے انویسمنٹ مل سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے یہ تجربات بجلی کو بغیر تار کے پہنچا تو رہے تھے لیکن بہت کم فاصلے تک۔ لمبے فاصلے تک وائرلیس بجلی پہنچانے کا کامیاب تجربہ اس نے اب تک نہیں کیا تھا۔ سو اسی مقصد کے لیے اٹھارہ سو نینانوے ایٹین نائنٹی نائن میں اس نے امریکی ریاست کولوراڈو میں ایک لیبارٹری بنائی اور اپنی ساری دولت لمبے فاصلے تک بغیر تار کے بجلی پہنچانے پر لگا دی۔ وہ دن رات اس ٹیکنالوجی پر کام کرنے لگا۔ وہ کبھی کبار دو ایک گھنٹے کے لیے سو بھی جاتا لیکن اس دوران اپنی ٹیم سے بھی بے تہاشہ کام لیتا۔ اس کے خیالات اور اتنے زیادہ کام کی وجہ سے وہ سائنٹیفک کمیونٹی میں پاگل سائنسدان مشہور ہو گیا تھا میڈ سائنٹسٹ۔ اسی پاگل کی ریبارٹری میں لکڑی کا ایک بلند ٹاور تھا جس پر ایک انٹینہ لگا ہوا تھا۔ ایک شام کو کولوراڈو کے شہریوں نے دیکھا کہ انٹینے سے بجلی کی ایک کئی سو فٹ اونچی لہر بلند ہو رہی ہے۔ ٹیسلا لمبے فاصلے تک بجلی بغیر تار کے منتقل کر رہا تھا۔ اس بجلی کی گھن گھرج بھی بادلوں کی بجلی کی طرح بیس میل دور تک سنائی دی۔ لیکن جیسے ہی یہ نظارہ تھما کولوراڈو شہر کا پاور اسٹیشن جھٹکے سے اڑ گیا۔ پورا شہر تاریکی میں ڈھوپ گیا پاگل سائنس دان پر تنقید اور بھی تیز ہو گئی لیکن وہ باز نہیں آیا اور مسلسل ناکام تجربات کرتا چلا گیا۔ ان تجربات کا سلسلہ تب رکا جب اس کی جیب میں آخری سکہ بھی ختم چکا تھا۔ انیس سو کے شروع میں، نائنٹین ہنڈرڈ کے شروع میں جب وہ کولوراڈو سے نیو یارک واپس آیا تو اس کا دیوالیا نکل چکا تھا۔ بجلی کی رائلٹی وہ پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ اب اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ وہ ایڈیسن کے انویسٹر جے پی مورگن کے پاس پہنچا اور کہا کہ وہ اسے وائرلیس بجلی پر تجربات کے لیے فنڈنگ کرے کیونکہ وہ کامیابی کے بہت ہی قریب ہے۔ جے پی مورگن مان گیا لیکن بجلی کے لیے نہیں بلکہ وائرلیس کمیونیٹیشن کے لیے۔ کیونکہ مارکونی جس نے ریڈیو ایجاد کر لیا تھا اب اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح یورپ سے سگنلز کو ایٹلینٹک اوشن کے پار امریکہ بھیج سکے اور وہ بھی بغیر کسی تار کے۔ ٹیسلا کے لیے یہ کام بہت آسان تھا کیونکہ وہ تو وائرلیس ٹیکنالوجی میں مارکونی سے بہت آگے تھا۔ بلکہ بجلی کو بغیر تار کے آگے پہنچانے کے کامیاب تجربے تھوڑے فاصلے تک ہی سہی کر چکا تھا۔ اس لیے جے پی مارگن چاہتا تھا کہ اگر ٹیسلا یہ ٹیکنالوجی جلدی جلدی پریکٹیکل شکل میں لے آئے تو وہ نہ صرف لمبا چوڑا منافع کما سکتا ہے بلکہ ٹیسلا بھی ایک بار پھر مہت امیر ہو سکتا ہے۔ وائرلیس کمیونکیشن پر ریسرچ کے لیے جے پی مارگن نے ٹیسلا کو ڈیٹھ لاکھ ڈالرز دینے کا پلان بنا لیا۔ اس نے نیو یارک شہر کے قریب ہی لانگ آئیلینڈ پر ٹیسلا کو ایک ٹاور اور لیبارٹری بنا کر دی۔ مگر ٹیسلا نے اس لیبارٹری میں ریڈیو سگنالز بھیجنے کے بجائے ایک بار پھر وائرلیس بجلی پر تجربات شروع کر دیئے۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکننگ کو ایک بار پھر وقت مل گیا۔ اس نے سمندر پار بغیر تار کے سگنالز بھیج دیئے اور ٹیسلا کا انویسٹر جے پی مارگن مو دیکھتا رہ گیا۔ اب مارگن کے ٹیسلا سے اختلافات شروع ہونے لگے۔ ٹیسلا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بغیر تاروں کے بجلی پوری دنیا میں پہنچانے کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے اور کامیابی کے بہت قریب ہے۔ مارگن نے جواب میں ایک تاریخی فکرہ کہا۔ وہ بولا اگر بغیر تار کے ہر گھر میں بجلی جائے گی تو ہم میٹر کہاں لگائیں گے۔ اب چونکہ ٹیسلا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو مارگن کے پاس ٹیسلا کے لیے کوئی فنڈ بھی نہیں تھا۔ بلکہ اب اس کے فنڈ مارکونی کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ جے پی مارگن نے ہاتھ کھینچ لیا تو ٹیسلا ایک بار پھر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ وہ بزنس کیمیونٹی میں اپنی ساکھ، اپنی ریپوٹیشن بھی کھو رہا تھا۔ یہاں تک کہ انیس سو نو، نائنٹین ہنڈرڈ نائن تک ٹیکنالوجی کی دنیا سے ٹیسلا کا نام غائب ہونے لگا۔ اس کے حریف مد مقابل ایڈیسن اور مارکونی اپنے کام سے شہرت اور دولت دونوں کما رہے تھے مگر ٹیسلا روز مرہ ضروریات کے لیے بھی پریشان رہتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جس ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کو نقصان سے بچانے کے لیے اس نے اپنی رائلٹی معاف کی تھی وہ بھی ٹیسلا کی کوئی مدد نہیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے دور کی بہترین اجادات میں حصہ ڈالا تھا۔ دنیا بھر میں سات سو اجادات اس کے نام پر تھیں۔ لیکن سائنٹیفک کمیونٹی بھی اس کی مالی مدد کو نہیں آ رہی تھی۔ بلکہ وہاں اس کے ساتھ سریحن زیادتی ہو رہی تھی۔ انیس سو نو میں، نائنٹین ہنڈرڈ نائن میں ٹیسلا کے حریف مارکونی کو نوویل انام دیا گیا۔ لیکن جس ٹیسلا کی تھیوریز سے مارکونی نے فائدہ اٹھایا تھا اسے کسی عزاز کا مستحق نہیں سمجھا گیا۔ اس نے خود سے عدالت میں جا کر کوشش کی کہ اس اجاد میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اسے بھی کچھ رقم دی جائے یا کم از کم ریکنیشن ہی دے دی جائے۔ لیکن وہ یہ مقدمہ بھی ہار گیا کہ اس کے پاس کوئی اچھا وکیل کرنے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس واقعے کے چھ سال بعد ایک بار پھر اس کا نام لوگوں نے سننا شروع کیا۔ وہ یوں کہ انیس سو پندرہ میں اسے اور تھامس ایڈیسن کو مشترکہ طور پر فیزکس کا نوویل انام دینے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن پھر اچانک نامعلوم وجوہات پر دونوں کا نام فہرست سے نکال کر ایک تیسروے برطانی سائنسدان ایچ بھرگ کا نام دے دیا گیا۔ نوویل پرائز واپس لینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی لیکن لوگوں نے یہی خیال کیا کہ شاید خبتی ٹیسلا نے عرب پتی ایڈیسن کے ساتھ یہ ایوارڈ شیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے تقریباً دشمن ہی تھے۔ اسی لیے یہ ایوارڈ بھی ان سے واپس لے کر کسی اور کو دیا گیا۔ وجہ کچھ بھی ہو لیکن نوویل انام نہ ملنا ٹیسلا کے لیے بہت تباہ کن تھا۔ پیسہ تو کبھی بھی اس کی منزل نہیں تھا مگر جب اتنی محنت کے بعد تعریف کے دو حقیقی بول بھی نہ ملیں تو انسان مایوس ہو ہی جاتا ہے۔ ٹیسلا بھی مایوس ہو کر اپنی ذات کے خال میں بند ہونے لگا۔ وہ انسانوں سے دور بھاگنے لگا تھا، وہ پارک میں کبوتروں کو دانہ ڈالتا رہتا، انہیں ہی اپنا دوست سمجھتا، انہی سے پاگلوں کی طرح باتیں کرتا رہتا۔ وہ شاید پاگلپن ہی میں مر جاتا لیکن پھر ہٹلر آ گیا۔ اور ٹیسلا کا نام ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے سربراہوں کی زبانوں پر چلنے گا۔ ہٹلر کے جنگی ازائم دیکھ کر امریکہ اور برطانیہ ایسے ہتھیاروں کی ضرورت محسوس کرنے لگے جن کی مدد سے وہ ہٹلر کے جنگی جنون کا مقابلہ کر سکیں۔ ایسے میں ٹیسلا نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے ایک ایسا ہتھیار ڈیزائن کر لیا ہے جو اتنا خطرناک ہے کہ اس کے خوف سے ہی ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ اس ہتھیار کو بعد میں ڈیتھ رے کا نام دیا گیا۔ ٹیسلا کے مطابق وہ ڈیتھ رے سے بجلی کی صرف ایک طاقتور لہر پیدا کرے گا اور اس سے دو سو کلومیٹر میں اڑنے والے سینکڑوں جہاز تباہ ہو جائیں گے۔ اب امریکہ سے یورپ تک ٹیسلا کی اس نئی ایجاد یا ڈیزائن کے چرچے ہونے لگے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ٹیسلا نے ایسے کسی ہتھیار پر کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا ایک پیپر فارمولا تھا بس۔ اس فارمولے کی عملی شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ٹینکسٹن یا مرکری یعنی پارے کے ذرات کو چارج کر کے اگر ایک گن کے ذریعے فائر کیا جائے تو بجلی کی ایک لبی سی شوا نکلے گی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دے گی جیسا کہ آپ کچھ فلموں میں بھی اس قسم کی گنز دیکھتے ہیں۔ تو ٹیسلا نے اپنی یہ تھیوری برطانیہ، سوویت روس، یوگو اسلاویا اور پھر امریکہ کو بیچنے کی کوشش کی۔ برطانیہ نے اسے تیس ملین ڈالرز، تین کروڑ ڈالرز آفر بھی کیے لیکن یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ کیونکہ ٹیسلا چاہتا تھا کہ اسے رقم پہلے ادا کی جائے۔ شاید اس لیے کہ وہ زندگی میں پیسوں کے معاملات میں بہت مار کھا چکا تھا اس لیے اب اسے کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ جبکہ برطانیہ کا مطالبہ تھا کہ وہ اپنے کاغذات پہلے ان کے حوالے کرے تاکہ وہ چیک کر سکے کہ آیا اس کا فارمولا قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ سو بد اعتمادی کی اس فضاء میں یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ٹیسلا کو تین کے نمبر سے زندگی بھر کوئی خاص محبت رہی ہے۔ انیس سو تیس نائنٹین تھرٹیز کے شروع میں وہ امریکی ہوتل نیو یورکر کے تھرٹی تھرڈ فلور تیتیسویں منزل کے دو کمروں ڈبل تھری ٹو سیون اور ڈبل تھری ٹو ایٹ میں منتقل ہو گیا۔ ایک میں وہ خود رہتا ایک میں اس کا سامان پڑا رہتا۔ یہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا یہیں وہ مختلف سائنسی تھیوریز پر کام کرتا تھا۔ اسی دوران ایک دفعہ وہ پارک کی طرف جا رہا تھا کہ ایک ٹیکسی سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ اس کی کمر پر شدید چوٹ آئی اور تین پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ اس پر مزید یہ کہ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیا جیسا کہ وہ ساری زندگی بھی یہی کرتا رہا تھا۔ اس حادثے اور بھڑاپے نے اس کی بری حالت کر دی تھی۔ اس نے ایک بار زندگی میں غلطی سے سمجھا تھا کہ اسے خلائی مخلوق نے سگنلز بھیجے ہیں۔ اور اب اسی سال کی عمر میں چھے فٹ تین انچ کے نکولا ٹیسلا کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود ایک ایلین سا دکھائی دینے لگا تھا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب اس کی پرانی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کو بھی ہوش آ گیا۔ کمپنی نے اس کا کھانے پینے اور ہوتل کے قرائے کا خرچ اپنے ذمیں لے لیا۔ جبکہ یوگو سلاویہ جو کہ ٹیسلا کا آبائی وطن تھا اس کی حکومت بھی ٹیسلا کو وظیفہ دینے لگی۔ اسی پیسے سے ٹیسلا کا گزارہ چلنے لگا۔ ٹیسلا نے اپنی زندگی کے آخری دس سال اسی ہوتل کے انہی دو کمروں میں گزارے جہاں وہ خود بھی رہتا تھا اور اس کی ریسرچ کے تمام کاغذات اور پیپرز بھی یہی پڑے رہتے تھے۔ انیس سو تینتالیس نائنٹین فورٹی تھری میں انہی پیپرز میں سے کچھ کو امریکہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ یوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم جوبن پر تھی تو امریکہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ٹیسلا سے ڈیتھ رے کا فارمولا ہی خرید لیا جائے۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس میں اسی حوالے سے ایک ہائی لیول میٹنگ رکھی گئی جس میں ٹیسلا نے شریک ہو کر ڈیتھ رے کی تھیوری پر بات کرنا تھی۔ لیکن ہوتل میں ٹیسلا کے کمرے کے باہر دو دن سے ڈان ڈسٹرب کا سائن لٹک رہا تھا۔ جب ایک میگ نے بلا اجازت دروازہ کھول کر دیکھا تو ڈبل تھری ٹو سیون میں ٹیسلا بے صد پڑا تھا۔ یہ ساتھ جنوری انیس سو تینٹالیس نائنٹین فورٹی تھری کا دن تھا اور چھاسی سالہ ٹیسلا مر چکا تھا۔ ٹیسلا کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد اس کی لاش جلا کر راکھ محفوظ کر لی گئی۔ مگر ٹیسلا کی موت نے ایک زبردست کانٹروورسی پیدا کر دی۔ امریکی ایف بی آئی کے ایجینٹس نے ٹیسلا کے ہوتل والے کمرے پر دھاوہ بول دیا اور وہاں موجود سارے کاغذات اپنے قبضے میں لے لیئے۔ ایف بی آئی کے ایجینٹس ان کاغذات کا جائزہ لے کر ڈیتھ رے کا فورمولا ڈھونٹے رہے۔ لیکن ٹیسلا کے وارثوں کو اس کے رشتہ داروں کو امریکی حکومت کا یہ ایکشن ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ ٹیسلا کی راکھ اور اس کے تمام کاغذات یوگو سلاویا لے جانا چاہتے تھے۔ کیونکہ کروشیا اب یوگو سلاویا کا حصہ تھا۔ ٹیسلا نے چونکہ ساری زندگی شادی نہیں کی تھی اس لیے اس کی وراست کا دعوے دار اس کا بتیجہ پسانو ویچ تھا۔ جو کہ یوگو سلاویا میں رہتا تھا وہاں کی حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ ٹیسلا کی راکھ اور اس کے چھوڑے ہوئے کاغذات انہی کو دیے جائیں تاکہ ایک قومی ہیرو کی طرح اس کی یادگاروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن امریکہ اس کی مخالفت کر رہا تھا کیونکہ یوگو سلاویا اس کے مقابل سوپر پاور سوویت روس کا اتحادی تھا۔ امریکہ کو شک تھا کہ ٹیسلا کی ڈرائنگز اور سائنٹیفک تھیوریز روس کے ہاتھ لگ گئیں تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ لیکن اسی دوران ٹیسلا کے کچھ کاغذات چوری یا گم ہو گئے جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں سوویت روس کے جاسوسوں نے چُرا لیا تھا۔ نکولا ٹیسلا کے وارثوں اور یوگو سلاویا کی کوششوں سے انیس سو باون، نائنٹین ففٹی ٹو میں امریکی عدالت نے ٹیسلا کی یادگاریں اس کے بتیجے کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن یہاں پھر ایک کانٹروورسی پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ ایف بی آئی کے ریکارڈ کے مطابق ٹیسلا کا چھوڑا ہوا سامان اسی صندوقوں میں بند تھا۔ مگر جو سامان کوشانوویچ یوگو سلاویا لے گیا وہ ساٹھ صندوقوں میں بھرا ہوا تھا۔ بیس صندوق ٹونٹی بریف کیس غائب تھے۔ ٹیسلا کی بائیوگرافی ریزرڈ ڈا لائف اینڈ ٹائمز آف نکولا ٹیسلا لکھنے والے مصنف کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سارا سامان ساٹھ صندوقوں میں سکسٹی بریف کیس میں پورا آ گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ امریکیوں نے غائب کر دیا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا ٹیسلا کا بتیجہ، اس کی یادگاریں، ریسرچ پیپرز اور ٹیسلا کی راکھ لے کر یوگو سلاویا پہنچ گیا تھا۔ ان کاغذات میں اس کی تفصیلی ڈرائنگز تھیں جن میں ٹیسلا نے ایسے تیارے بنانے کے آئیڈیاز لکھے تھے جو بغیر رنوے کے اڑ سکے۔ موسم تبدیل کرنے اور مصنوعی بارش برسانے کی تھیوریز تھیں اس میں، بغیر تاروں کے بجلی ٹرانسفر کرنے کے فارمولے تھے، ڈیتھ رے پر بہت سا کام تھا، رنوٹ کنٹرول ٹکنالوجی کی کامیاب ٹیکنیکز تھیں اور سورج کی روشنی سے پوری دنیا میں بجلی پہنچانے کے آئیڈیاز بھی انہی کاغذات میں تھے۔ اور نہ جانے کیا کچھ تھا کیونکہ کاغذات ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ انہی کاغذات اور اس کی یادگاروں کو نائنٹین ففٹی ٹو میں یوگو سلاویا میں لاکر مرکزی شہر بلغراد یا بلگراد کے ٹیسلا میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ اگر آپ اس میوزیم میں جائیں تو یہاں ایک اونچے میز پر ایک سنہری گین دھری ہے۔ سنہری گین ٹیسلا کا دل پسند ڈیزائن تھا اور اسی میں آج اس کی راکھ محفوظ ہے۔ قریب ہی اس کی آخری تصویر کے طور پر اس کا ڈیتھ ماسک بھی رکھا ہوا ہے کہ جو چاہے اس کا آج بھی آخری دیدار کر سکتا ہے۔ نکولا ٹیسلا کو اپنی زندگی میں تو اپنے کاموں کا صلح نہیں ملا لیکن مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی۔ اسے مین آف فیوچر کا نام دیا گیا۔ آج اس کے نام پر جدید ترین گاڑیاں بن رہی ہیں۔ کئی یونٹس اس کے نام پر ہیں۔ امریکہ، اکروشیا، سربیا اور نہ جانے کہاں کہاں اس کے یادگاری مجسمیں نصب ہیں۔ جب وہ زندہ تھا تو کوڑی کوڑی کا محتاج تھا۔ لیکن جب وہ مر گیا تو سربیا کے کرنسی نوٹوں پر اس کی تصاویر چھپنے لگیں۔ مرزا غالب نے شاید ایسے ہی کسی لمحے کے لیے کہا تھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ دوستو آپ کے خیال میں ٹیسلا ایک عظیم سائنسدان تھا یا نامکمل پروجیکٹ پر کام کرنے والا ایک انڈسپلنٹ جینئس۔ ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اگر آپ نے ٹیسلا کی پہلی ایجاد اور اسے پڑھنے والی اپنی ماں کی مار مس کر دی ہے تو یہاں کلک کیجئے۔ یہاں دیکھئے اس کے رائیول ایڈیسن کی بائیو گرافی اور یہاں جانئے کہ چنگیز خان کی زبردست زندگی اور کہانی کیا تھے۔ موسیقی